دیکھیںfer بھی یہ دل ہو گیا چھڑا ڈالا 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 سغد کا جلاؤں وہ مدلنا ہے چ چلاؤں چلاؤں دوستو آج ہم لوگ سکندر رفی صاحب کے گھر اور سٹوڈیو دونوں میں آئے ہیں انہوں نے ہمیں بڑی محبتوں سے انوائٹ کیا ہے آئیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اور کون کون بیٹھے میں ہیں ان سے بھی آپ کا تعریف کرواتے ہیں گف شب لگواتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں ساجد اہرائی جو سید نور صاحب کے سسٹنٹ ہیں اور ان کے ساتھ تین چار فلمیں انہوں نے کی اور ما شاء اللہ بڑے زہانت ہے ان کے پاس بڑا اچھا لکھتے بھی ہیں ایک دفعہ ان کے ساتھ میرا انٹرویو بھی ہوا انہوں نے بڑی اچھی بات دیں گی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ آپ ادھر بھی آئے ہیں ہم تو آئے تھے اور آپ جو ہے جیسے آئے ہیں تو ما شاء اللہ رونک لگ گئی ہے اور چار چاند لگ گئے ہیں تینکیو آپ کی محبتوں کا آپ کی پیار کا ہم سب لوگ مل کے ایک دوسرے سے محبتیں بانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میں ترکیاں دے کامیابیاں دے جی ہمارے ساتھ ہیں جراد رزوی صاحب جو پاکستان کے بڑے مائناز ڈیریکٹر اور پہت سارے سٹاروں کو انہوں نے انٹریٹیوز کروایا اور ایسی ان کے وہ میں سمجھوں گا کہ نصیب لے کے آئے ہیں کہ جس کو یہ لاتے ہیں اس کو ہٹ کراتے ہیں وہ ان کو پہچانتا ہی نہیں لیکن میں ان کو پہچانتی ہوں کہ یہ اصل انسان ہے جی اسلام علیکم جراد صاحب اللہ کا شکر آپ ماشاءاللہ آپ خوب چھاپا مارا آج آپ نے بس میں نے سوچا آپ ہی ادھر بیٹھے ہوں گے بس میں نے کہا آج بڑے زوردار آج نا یہ جراد صاحب جہاں میں بلاتے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری ایک ٹیم ہے اور میرے ساتھ حیدر راج ملتانی بھی بیٹھے میں ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام بلکل ٹھیک اللہ کا شکر کیا محسوس کر رہے ہیں کوٹ پینٹ پینٹ کے ہاں کوٹ پینٹ تو پینلی سردی آئی نہیں اسے صاحب سے تو وہ عجیب سا ہی فیل کر رہا ہوں بھائی سردی آئی نہیں اور کوٹ پینٹنا بھی ضروری ہے اب اتنی دیر سے سنبھال کے جو رکھے ہوئے تھے ان کو نکالنا بھی ضروری ہے جی یہ بھی آپ بہت جلد سکرین پہ انہیں دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ بیٹھیں ہیں اپنا نام آپ کو دی بتا دیجئے گا جی اسلام علیکم میں ہوں پریہ موڈل اینڈ ایکٹر اور انشاءاللہ آپ کو میں بھی سکرین پہ بہت جلد نظر آنگی جی اور میرے ساتھ ایک مشہور گلوکارہ ہے جی آجٹ صاحبہ تو ماشاءاللہ سے ان کے یوٹیوب پہ پانچھے گانے آ چکے میں اور فلم کے بھی جراد سب کے کر رہی ہیں تو یہ آپ خود بدائیں جی اسلام علیکم میں جی آجٹ اور بڑا مجھے اچھا لگا ہے سکندر صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا اور اتنی اتنی بڑی مشہور ہستی ہیں اور یہ جو دردانہ آپ ہیں میں تو ان کو دیکھتی تھے یوٹیوب پہ اور میں ان کی فین ہوں جو اوریجنل بات ہے اور آج یہ میری سعادت ہے کہ ان کا انٹرویو اور میری نصیبوں میں بہت میرے مالک کا شکر ہے اور یہ بہت بڑی ہستی ہیں یہ در موجود ہیں اور میں دعا کروں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عزت دی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دے الہی آمیر یہ سکندر صاحب کے صاحب زادے ہیں یہ بھی میرے خیال ہے میرے نام گانی گافر ہے ینگ رائزنگ ٹیلنٹ گیپ میرے بیس وشیس بلیسنگ تینکیو میں بہت اچھا گانا گاتا ہوں سکندر صاحب کو دیر جیئے سکندر صاحب آپ میری پیلی بات چک ہو گئی یہ بات مکلی پیل لگ دے گا آپ کو تھوڑا سا بیت سنا دے جو ہی آگر پسند ہے کیونکہ ہمارے اس کا نا ایک ٹائم ہوتا ہے اس سے زیادہ میں جی کہ کہتے ہیں محمد رفی صاحب کو ایک سانگ سنا رہا ہوں آپ کو ملائزہ فرمائی وادیاں میرا دامن راست دے میری باہیں جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤ گے وادیاں میرا دامن راست دے میری باہیں جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤ گے وادیاں میرا دامن راست دے میری باہیں جاؤنگی ملی گلوکارا کیسے لگی اور راج ملتانی ہیرو نیا ہمارا اور یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب اور جرار رزوی سب یعنی پوری ٹیم کو میں نے ایکسپوز کر لیا آپ کی کمنٹس بتائیں گے کہ آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا اور یہ بڑی جلد بازی میں انٹرویو ہوا کیونکہ ہم نے بھی ایک جگہ پہ اور جانا ہے اور پھر ادھر بھی جا کے انٹرویو کرنا ہے دردانہ جی آپ نے یہ ایکسپوز نہیں کیا سب کو قیت کیا ہے جی تینک کیا یہ دیکھیں جرار صاحب بڑے مٹھی مٹھی باتیں کر کے بندے کو پھانس لے تھے تو بڑے اچھے ڈائریکٹر بھی ہے ماشاءاللہ محبتیں بانڈنے والے اور بڑے پیار کرنے والے اللہ ان کو زندگی دے سلامت دے ہمارے سروں پر سلامت رہے اور دوستو ملتے ہیں کسی اگلے پروگرم کے ساتھ بہت شکریہ آپ کی دردانہ رحمان خدا حافظ